جنگ بندی ختم سہونی فوج کی غزم اندھا دھن بمباری ایک سو نو سے زائد نے حد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ترک صحافی بھی شہدہ میں شامل اسرائیل کے مختلف پناکزین کیمپو پر حملے بیت الحایہ المغاسی خان یونس صرفار سجائیہ میں بارود برسا دیا ہماس کے الکس برگیٹ نے اسرائیل پر سو سے زائد راکڈ داخ دیئے ہماس اور اسرائیل کے درمیان پھر سے جنگ بندی کی کوششیں قطر کا اسرائیلی جارہیت پر افسوس کا اظہار قطری وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے مذاکرہ جاری ہیں اقوام اتہیدہ کے سیکیریٹی جینرل انٹونیو گودریس کہتے ہیں لڑائی دوبارہ شروع ہونے پر شدید افسوس ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے اسرائیل شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے تحریک انصاف کا نیا چیئرمن کون انٹرپارٹی الیکشن آج بیریسٹر گوھر خان نے کاغذات نامصد کی جمع کرا دیئے شیئرمن پی ٹی آئی کے لیے امیدوار بانی روکن اکبر اسبابر کی تیرہ سال بعد پی ٹی آئی کے مرکسی سیکیٹریٹ انٹری کہا تاریخ کے پہلے الیکشن ہے جس میں ووٹرز نہیں ہیں ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں گجرات ٹھیکوں میں کیک بیکس کی تحقیقات مکمل نیپ نے پرویز الہی مونی صلاحی سمیت دیگر کے خلاف ایک عرب تائیس کروڑوں پہ سے زائد کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا سابق وزیرالہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونی صلاحی مرکزی ملزم نامصد مونی صلاحی کے سیکیریٹری سوہیلوان اور دو سابق سرکاری ملازمین پرویز الہی اور دیگر کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے احتساب عدالت وزیر آسم کے معاونے خصوصی اہد چیما کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس پر سمات آ چھوکی اہد چیما سمیت دیگر نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں عدالت نے اہد چیما کی بریت کی درخواستوں پر وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی مسلم لیگ نون آج سے اپنے انتخابی امیدواروں کو ٹکٹے دینے کا عمل شروع کرے گی پارلیمانی بوٹ آج سے امیدواروں کے حق میں انٹرویوز کرے گیا اور نواز شریف تمام امیدواروں سے الک الک ملاقاتیں کریں گے آج سرگودہ ڈیوین کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے چیئرمن پی ٹی اے کی مشکلات میں مزید اضافہ نیپ نے شکن جا کس لیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ملزم نامزد نیپ ریفرنس دائر وارن گرفتاری بھی منسلک بشرا بی بی فرا کوکی شہزاد اکبر زلفی بخاری سمیت آٹھ ملزم نامزد ریفرنس میں چیئرمن پی ٹی اے اور شہزاد اکبر پر ملی بھگت کا الزام ریفرنس کے مطابق شہزاد اکبر نے دو دسمبر دوہزار انیس کو گمراہ کن نوٹ تیار کیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ کو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا چیئرمن پی ٹی اے پورے منصوبے سے واقف تھے ریفرنس کے ساتھ ملزموں کے وارن گرفتاری منسلک نیپ کی ملزموں کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی استعدا پنجاب کی فضا سے سموک کم ہونے لگی نگران حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان وزیر اطلاع پنجاب آمیر میرد کہتے ہیں مارکٹس بازار ریسٹرونس ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلیں گے تعلیمی ادارے بھی تدریسی سرگرمیہ جاری رکھ سکتے ہیں سرکاری اور نیٹی سکولز میں موسم سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر سے شروع ہو جائیں گی آئندہ ہفتے سموک کاروبار کا سموک کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا لاہور میں سموک کے خاتمے کے لیے مصنوع بھارش کا منصوبہ التواقہ شکار پنجاب حکومت جہاز کا بندوبست نہ کر سکیں بلاول بھٹو نے نون لگ اور پی ٹی آئی کو پھر سے نشانے پر لے لیا کہا عوام ملک کے قسمت ان دو افراد کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی میرا اعتراض بزرگ ہونے پر نہیں بزرگ ہو کر ملک کے لیے نئی سمت کا تائین کر سکتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کا فیصلہ لے لیا عوام ان سب کو آٹھ فروری کو سرپرائز دیں کہا جا رہا ہے تین مرتبہ وزیر آسم رہنے والا چوتھی بار عوام کی مشکلات دور کرے گا دوسری طرف کہا جا رہا ہے ستر سالہ نوجوانوں کا لیڈر آپشن ہے جانتا ہوں پاکستان میں انتخابات کیسے ہوتے ہیں آٹھ فروری کو ہر شہری اپنے ووٹس کا حق استعمال کرے میں اور آپ ایک نئی تاریخ رکم کریں گے الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بیٹ ٹیم بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی کی دھومہ دار نیوز کانفرنس الیکشن کمیشن پر الزامات کی بو چھاڑ کر دی کہا ہلکہ بندیوں سے لگتا ہے کہ پندرہ سال سے مسلط لوگ اثر انداس ہو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن میں پیسہ چل رہا ہے نگران وزیرالہ الیکشن کمیشن میمبران کی وابستگیوں اور اساسے چیک کریں مصطفیٰ کمال بولے پیپل سوارتی الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو لگام دینی ہو کی ہلکہ بندیوں کے نتائش کے بعد الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کرتے ہیں جب ہماری شرم اور حیاء ختم ہو دی جاری ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے پہلے انہوں نے چار در چار دوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی اب عورتوں کو گسیر کے باہر لے آئیں گے پھر تماشا بنائیں گے پہلے چیف جسٹس کی ساس کی نکال دی آڈیو تو اگر گھر کی خوابتین کے اوپر جائیں گے اور ہماری شرم اور حیاء ختم ہو جائے گی سب کی تو کل آپ کی بھی شاید گھر والی آپ کی بیگم کی بھی ہم سن رہے ہوں گے شرم اور حیاء ختم ہوتی جاری ہی ہے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں پہلے انہوں نے چار دوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی اب عورتوں کو گھر سے باہر گھسیت کر تماشا بنائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اپنے گھر کی فکر کریں کل کسی اور کی آٹیو بھی لیک ہو سکتی ہے امریکی صدر کو پرائیویسی کے خلاف ورسی پر نہ اہل کر دیا گیا تھا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھکتے بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا برطانوی کینگ ٹرالز کا کوپ ٹونٹی ایٹ کانفرنس سے خطاب کہا مستقبل میں زیرو کاربن پالیسی اپنا نہ ہوگی دنیا کو گرین ٹیکنالوجی کے طرف منتقل کرنا ہوگا اقوامت حیطہ کے سیکیریٹی جنرل انٹونیو گوتریس بولے فوصل ای دھن کو چلانا بند کیا جائے فوصل کمپنیوں کو فرسودہ کاروباری موڈل کو دگنا نہیں کرنا چاہیے صدر یورپی یونین ارسولہ وان نے کہا موسمیاتی تبدیلی سے نقصان اٹھانے وارے افراد کی مدد کرنا ہوگی نگران وزیراسم انوار الحقاقر کا کوپ ٹونٹی ایٹ کانفرنس سے خطاب آج ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کلائمنٹ فنڈ قائم عالمی محولیاتی کانفرنس کوپ ٹونٹی ایٹ میں تیس ارب ڈالر اکٹھیا کرنے کا فیصلہ جرمنی کا بیس کروڑ ڈالر کلائمنٹ فنڈ میں جمع کرانے کا اعلان متہتار بامارہ دس کروڑ اور برطانیہ چھے کروڑ ڈالر دے گا امریکہ کا ایک کروڑ پچھتر لاکھ اور جاپان کا ایک کروڑ ڈالر فنڈز دینے کا اعلان نگران وزیراسم انوار الحقاقر کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات معاشی تعاون اور اس تحکام کی کوششوں پر تباتلہ خیال ادھر آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم نے پاکستان میں قیام ایک ہفتہ بڑھا دیا ٹیم سٹیٹ بینک توانائی موسمیاتی تبدیلی اور نچکاری سے متعلق بریفنگ لے گی قومی اس عملی کی چھے نشستیں کم الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فیرس جاری کر دی قومی اس عملی کی جنرل نشستوں کی تعداد دو سو چھے سٹھ ہو گئی آئیدہ قومی اس عملی کل تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں حلقہ بندیاں شائع ہو چکی سب کچھ اپنے وقت پر ہوگا الیکشن سٹیول آروز اور دی آروز کو تیوناتی بھی ملے کی صحافی نے پوچھا انتخابی سٹیول کب جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشنر مسکرا کر بولے آٹھ فروری سے پیچھے چوون دن کا حساب لگا لیں کس حلقے میں کون تگڑا امیدوار کس کے جیت کے ہیں زیادہ جانسز مسلم لکھ نون کے پارلیمانی بوٹ کے اجلاسوں کا شاڑیل جاری قومی صوبائی اور مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا رہنمان نون لکھ مریم اورنگ سیف کہتی ہیں پارلیمانی بوٹ کا پہلا اجلاس آج سرگودہ ڈوین سے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا بلوچستان سے امیدواروں کا فیصلہ ساتھ دسمبر کو کیا جائے گا لاہو ڈوین سے امیدواروں کے نام چودہ اور پندرہ دسمبر کو فائنل ہوں گے سندھ میں پارٹی ٹکٹو کے لیے اجلاس سولہ دسمبر کو ہوگا اسلام آباد اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ اٹھارہ دسمبر کے اجلاس میں ہوگا سائفر کیس کا ٹرائل چار ہفتوں میں مکمل ہوگا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کا اندیا آج سے سمات ادیالہ جیل میں ہوگی وزارت قانون کا نوٹفیکیشن اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع جج ابو الحسنان سلکنین نے ریمارکس دیئے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے راول پندی میں دو دوچھا جائم کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کوشش ہے الیکشن سے پہلے جو منصوبے پورے کر سکتے ہیں وہ کر دیں اگلا وزیر اعلیٰ نامکمل منصوبوں کو جاری رکھے گا جو کام ایک سائز انسپیکٹر نہ کر سکے اب خواجہ سرا کریں گے محکم ایک سائز لاہور نے خواجہ سراوں کی خدمات حاصل کر لی پنجاب یونیوارسٹی کے قریب ایک سائز کے ناکے پر خواجہ سراوں کی مدد سے روڈ چیکنگ ڈیریکٹر ایک سائز کے مطابق ابتدائی طور پر تین خواجہ سراوں کو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر رکھا گیا ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ اور غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کریں گے مشن آسٹیلیا کے لیے قومی ٹیم سٹنی سے کینبرہ پہنچ گئی قومی کھلاڑی آج مکمل آرام کریں گے تین دسمبر سے ٹریننگ شروع ہو کی فاسٹ پالر حسن علی کہتے ہیں سیریز میں اسمان خواجہ سے محتاط رہیں گے اسمان اردو جانتے ہیں ان کے سامنے حکمت عملی بیان نہیں کریں گے آسٹیلی ویجزیدی آسم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دعوت پر بلا لیا قومی ٹیم پانچ دسمبر کو دعوت میں شریک ہوگی سپیشل اولمپکس پاکستان کے تحت انٹرا سکول فیڈ فائف چیلنج پروگرام کا انعقاد ساتھ سکول کے اسی سزائے سپیشل کھلاڑیوں نے گیمز میں حصہ لیا سپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئر پرسن رونک لا کھانی نے کہا انٹرا سکول فیڈ فائف چیلنج پروگرام کا مقصد ایتھلیٹکس کو آگاہی فراہم کرنا ہے محکمہ خصوصی افراد سندھ کے سیکیریٹری تلہا فاروقی نے کہا سپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز برلن میں افسی سے زیادت میڈلز جیتنے والے سپیشل ایتھلیٹکس قومی ہیروز ہیں کراچی میں سحلمی عالمی اردو کانفرنس کے رنگ دوسرے روز بھی دیوائیتی گہما گہمی مختلف سیشنز میں عدیبوں شورا نے سرحاصل گفتگو کی صدر آرٹس کانسل احمد شاہ کہتے ہیں اردو عطب کے دلدادہ افراد کی عدبی تسکین کے لیے پروگرام مزید دو روز جاری رہیں گے سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ساسش سچ ثابت ہوئی امریکی خفیہ ایجنسی کے انکشاف نے کینیڈین وزیر آسم کے الزام کی تصدیق کر دی جسٹن ٹورو کہتے ہیں یقین ہے بھارتی ایجنٹ کینیڈین شہری کے قتل میں ملوث ہیں بھارتی حکومت کو معاملے میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے موسیقی